یہاں میں گھر گھر کھیلی اگلے سپتہ ہمارے سوڑھن بھون کا شتابدی سمارو ہے اس بھون کی رجت جینتی پر ہمارے دادا تھاکر ردر پرتاب جی نے شہر کے تین آلہ افسروں کو سمبانت کیا تھا اور سوڑھن جینتی پر ہمارے پتہ تھاکر وش پرتاب جی نے پانچ اور ہیرک جینتی پر سات افسروں کو سمبانت کیا تھا تو اپنے پرکھوں کی اس پرمپرہ کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے سپتہ ہمارے سوڑھن بھون کے شتابدی سمارو میں ہم شہر کے جن دس افسروں کو سمبانت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سوڑھن بھون میں ایسے بلائے جانا ہی ہمارے لیے سمبان کی بات ہے تھاکر صاحب سوڑھن بھون تو ہمارے لیے اجین کی شان ہے تھاکر صاحب اگر گستاک ہی نہ سمجھی تو کیا ہم آپ کے اس سوڑھن بھون کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں کیوں نہیں شاک سے مدھا رکھ ایک دھروں ہر پرکھوں کی یہ جس پہ تن اور من ارپن مان ہمارا شان ہماری یہی ویراسط کا دربن یہ سوڑھن بھون یہ 65 یہ سوڑھن بھون یہ سوڑھن بھون 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 ہمارے لیے محض ایک نرجیب بھون نہیں ہے بلکہ ایک جیتا جاکتا اتحاس ہے ایک جرطر ہے ایک کردار اس کے کونے کونے میں ہے برکھوں کا اتحاس چھپا اس کے کونے کونے میں ہے سن 1909 میں 65 کلو سونے سے بنا تھا دس سال لگے تھے اسے بھرانے میں سو کاریگروں نے دن رات محنت کی یہ سوڑن بھون یہ سوڑن بھون یہ سوڑن بھون یہ سوڑن بھون یہ بھون ہمارے پرکھوں کی کلا پریتا بڑپن اور ان کی بہترین سوچ کا پرڑا یہ جتنا پرانا ہے اس کی پرمپرائیں بھی اتنی ہی پرانی ہیں آئیے اس بھون سے آج تک کوئی بھی سوالی کھالی ہاتھ نہیں گیا اس کی سوال نم دیواروں میں دش کو کائی تیہاں سے چھپا اس کی سوال نم دیواروں میں دش کو کائی تیہاں سے چھپا اس بھون میں رہنے والوں کے لیے اس بھون کی آن بان اور شان سے بڑھ کر آن کچھ نہیں آئیے دشری چکھیں آج ہی سوال نم دیکھنے کی میری برسو پرانی چھپوری ہو گئی بےہت سندر ہے لیجے سوالن بھون کی پرشنسہ ہمارا اور ہماری پرامپراؤں کا سممان ہے پرامپرہ کے انسار ہم سممان میں ایک شال پرشنسہ پتر اور ایک ایک لاکھ روپیہ دیں گے جسے سویکار کرنے کا ہم ابھی سے آپ سے نویدن کرتے ہیں اور جہاں تک رہی بات اب چارک آمنتران پتر کے تو وہ بھی آج کل میں آپ تک پہنچ جائے گا گھر 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 سالی می سارے پاماگا گھر 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 سالی می سارے پاماگا اباں تو آمیشہ پچھوں جسے ہر کتے کیوں کرتی ہو ماں پتایا جس کولے تُمہارے پتا جی میہمانوں کے ساتھ تعلان میں پیٹھے ہیں تم جانتیو انہا کو کیا کہتے ہیں گھر کی عوطوں کی آواز میہمانوں تک اب بھی نہیں پہنچی جی تو اندر چل کے ہماری بات سنیں ہماری ڈریس آئی ہے اور دیکھیں نا ما کیا ستیا ناش کر دیا اس نندو ٹیلر کی بچے نے ایک تو لمبائی بھی چھوٹی کر دی اوپر سے بازو تنگ کر دی کوئی بات نہیں لمبائی بھی بڑھ جائے گی اور بازو بھی ٹھیک ہو جائیں گے ما اب ڈھکورائن ہو کر کیسی باتیں کرتی ہیں سوان بھون کے شتابدی سماروں کے لیے پرکاش بھائیہ نے تین تین پوشا کے سلوائی ہیں تو ہم کیوں اگر سمیہ پہ ہمیں اس بات کا انمان ہو جاتا تو ہم پرکاش ہو بھی منہ کر دیتے مطلب ہم اگر آپ سے من کی ہر بات کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ سزا ملے گی شتابدی سماروں میں جوڑ توٹ کر کے بنی ہوئی ڈریس پہننی پڑے گی ما جسے تم جوڑ توڑ کہہ رہی ہوں نا ہم اسے سمجھ داری کہتے ہیں تھوڑا دور اندیشی ہونا چاہیے اور دور کی سوچنے کی عادت ما کے علاوہ اور کوئی نہیں ڈال سکتا ماں ہم دور کی ہی تو سوچ رہے ہیں پلاسا کلاث ہاؤس کے بارے میں سوچو نا ماں کتنی دور ہے اس کی دکان ہم بہاں جا کر نئے کپڑے لے کر مچھ نئے آنے آئے گا یہ لوسوی دھاگا اور اس کی بازو اور لمبائے ٹھیک کر لو بیٹھ کر پرما ہمیں اتنی سلائی کڑھائی کہاں آتی ہے سیکھو گی نئے تو آئے گی کیسے پہلے یہ نیچے کی ترپائی اُدھر لوں پھر ناپ برابر لے کے ایک کچھا ٹاکا مارو پھر باری ترپائی کرو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں بھلا لے گا ماں موسیقی 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 شروع کر دی ہے ہاں سندری چلو ہم اپنے کمرے میں چاکر بات کرتے ہیں چلو چلو ریسل کرو بہت ہو گیا مزاق چھوٹی دینی اگر آپ کو لال اور گلابی ڈریس میں چوننا مشکل ہو رہا ہے تو آپ مجھے یہ ڈریس بھی دے سکتی ہے دے تو سکتے ہیں سندری پر اس میں اور ایک مصیبت ہے اسے نیچے سے دو انچ کھولنا پڑے گا اور اس کے بازو بھی تھوڑے ٹھیک کرنے پڑے گے اب کتنی اچھی ہے دینی آپ کو تو میرا نام بھی پتا ہے سندری ایک کام کر دی اسے نیچے سے دو دو انچ کھول دے اور اس کے بازو بھی ٹھیک کر دے یہ بھی میری زمینداری ہے نہیں یہ آبھا خود کرے گی سندری تم جاؤ آبھا ہم تمہیں کوئی بھی کام دیتے ہیں تم نوکروں پر ڈال دیتی ہو اس کا مطلب ہمارے کہنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے تم پر ماں آپ ہم سے ہی سارا کام کرنے کے لیے کیوں کہتی رہتی ہیں کبھی نوکروں کے ساتھ رسو ہی میں لگا دیتی ہیں کبھی سلائی کڑھائی کرنے پر مجبور کرتی رہتی ہیں کبھی گھر کے طور تر ہی سکھاتی رہتی ہیں ماں کبھی کبھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم آپ کی بیٹی ہے ہی نہیں اگر ہم تمہیں کچھ کہتے ہیں تو اس کا کوئی کارن ہے کتنے سال ہو گئے ہمیں یہ بات سنتے ہوئے آج ہم وہ کارن جاننا چاہتے ہیں ماں مالکن مالک نے بکشو دان کے لیے یاد کیا ہے مالکن اس بات کا جواب ہم تمہیں ضرور دیں گے لیکن کب ماں بہت جل ابھی چلو بکشو دان کا سمیہ ہو گیا ہے مالک نہیں آج درگر آج درگر منط یہ وارشک سماروں سے پہلے ساتھ دانوں کی اس پرمپرہ کو تمہیں لوگوں کو جیفت رکھ رہا ہے ہم اب ہم سے ہی سارے کام کرنے کے لیے کیوں کہتی رہتی ہیں کبھی نوکروں کے ساتھ یہاں ہوں کام کرنے پہ مجبور کرتی رہتی ہیں کبھی گھر کے طور تری کے سکھاتی رہتی ہیں ماں کبھی ہمیں ایسا لگتے ہیں جیسے نوکروں کے بیٹی ہی نہیں ہیں ہمیں گی مجھے 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 پربو جی صدا ہی کرپا ہم پہ بنائے رکھنا پربو جی صدا ہی کرپا ہم پہ بنائے رکھنا پربو جی صدا ہی کرپا ہم پہ بنائے رکھنا پربو جی صدا ہی کرپا ہم پہ بنائے رکھنا جو راستہ سہی ہو جو راستہ سہی ہو اس پہ چلائے رکھنا کرپا بنائے رکھنا کرپا بنائے رکھنا پربو جی صدا ہی کرپا ہم پہ بنائے رکھنا اے دو جہاں کے مالک تیرے در کے ہم سوالی سب کچھ گیا ہے لیکن مریادہ ہے زمالی جو سکھایا نہ برانا ہر حال بس برانا پربو جی صدا ہی کرپا ہم پہ بنائے رکھنا کرپا بنائے رکھنا پربو جی صدا ہی کرپا ہم پہ بنائے رکھنا موسیقی 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 ڈیوان جی جی بیٹھا یہ تیسرا بی دان ہے اگر آپ کہہیں تو چوتھیا بی دان کی رکم دگنی کر دوں موسیقی موسیقی ہیلو ہاں رامبرو سے سمین کا حصہ پکا ہے بیانے کے نگت پچیس آزار تمہیں آدھے گھنٹے میں مل جائیں گے موسیقی 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 آپ کا مکمل کا تولیہ لے کر آتے ہیں رکھو سورنا ما پہلے یہ بتاؤ کیا آج پیتا جی کے ساتھ اتنا پریم کیوں جاتا ہے جا رہا کیا کچھ غلط ہوا غلط کچھ نہیں ہوا لیکن ہمیں تمہارے سیوہ بھاو کے پیچھے ایک میٹھا سا کارن دکھائی دے رہا ہے بس اسی لیے پیچھ لیا پیتا جی آپ ہمیں اتنی اچھی طرح کیسے جانتے ہیں کیونکہ ہم تمہارے پیتا ہیں کہو کیا بات پیتا جی ہم آپ سے ماں کی شکایت کرنا چاہتے ہیں ماں ہمیں منمانی نہیں کرنے دیتی کیا بات ہے چندر پر بھا آپ ہماری بیٹی کو منمانی کیوں نہیں کرنے دیتی اور ہم سے سکتی بھی کرتی ہیں کیوں سکتی کرتی ہیں آپ ہماری گھڑوں کے ساتھ پیتا جی کبھی کبھی تو ہم سے رسوئی کا کام بھی کرواتی ہیں چھاکرو کی بیٹیوں کو چولا چاکا کرنے کی کیا سفرات ہے تیلر نے ہماری ڈریس خراب کر دی تو سوڑن بھاون کے شتابدی سماروں کے لیے ماں ہمیں نئی ڈریس بھی نہیں لینے دے رہی نا 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 یہ تو ہد ہو گئی آپ جانتے ہیں نا کہ بھاون کے وارشک سماروں میں نئی اور خاندانی پوشاک پہننا ہماری پرمپرا بلکل بھائی ہم بھی پہنیں گے زری ستاروں والی پگڑی اور پہرابہ اس دن بھائیا اب زری ستاروں والا پہرابہ پہنیں گے اور ہم جوڑ توڑ کر کے بنی ہوئی پوشاک سوچے پتا جی کتنا زن کر رہی ہے ماں اور اوپر سے اس پوشاک کا جوڑ توڑ کرنے کے لیے بھی ہمیں ہی مجبور کر رہی ہیں تم چنتہ مات کروا ہم ابھی دیوان صاحب سے کہتے ہیں کہ کپڑے والوں سے کہیں کہ گھر آ کر ہی تمہیں نئی پوشاک کا کپڑا پسند کروا دیں پتا جی ہم خود دکان پر جا کے پسند کر آئے نہیں بیٹا ہمارے خاندان کی لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کارنوں سے پازار میں نہیں گھونتی کپڑا گھر آ جائے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا لگے گا یہ ہاں پر اس کا رنگ بہت پیکا ہے میں اور دیکھا تھا سندری یہ لالزاری والا تھان دے نا یہ بھی میری زمہ داری ہے دینا ہاں پر اس میں بھی وہ بات نہیں ہے یہ والا دیکھیں آرے یہ مورپنگ کی رنگ ٹھیک ہے دیکھانا تارا جی ہاں بہت خوبصورت ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا ہاں یہ بہت خوبصورت ہے ہم اسی میں سے اپنی پشاک سلوائیں گے کیا کہتی ہو سندری ہاں بلکل بہت سندر ہے زری بھی اچھی ہے دیوان صاحب چھوٹی ٹھا قرائن کو اپنی ڈریس کے لیے جو کپڑا پسند آیا ہے وہ ایک کس ہزار کا ہے آرے تو کیا ہوا بجاج بابو تم جو چاہیے وہ دو اور بل پر ہماری ہستاکشر کرواو بھا یہاں سے جاؤ دیوان صاحب ایک پہتیس ہزار کا پرانا بل بھی تھا ہے آرے بجاج بابو پیسے کی اتنی چنتہ کیوں کرتے ہو مرنے کے باعت پیسہ ساتھ نہیں جائے گا تاپ دیس ہمرو کے باعت بات کرنا ہم سے لیکن یہ بہت پین اچھو این کھا قرائن سہبا میں آپ ہی کی پاس آ رہا کیا بات ہے جی فانسا آئیے میرے ساتھ آئید ہاں کاشر بابو کیا بتا رہے تھے بتائیے آئیے ملکی یہ دیکھئے ملکی میں تو ہی نیویدن کر رہا تھا دیوار کا یہ سونڈ پترہ ذرا چرمرا گیا ہے میری مانے تو اسے بدلوالی جی ہاں بہت تمہاری صحیح ہے اور لگ بگ یہ پترہ آدھے دام میں بکھی جائے گا کھرچہ صرف آدھا ہی آئے گا ہے نا جی ویسے بھی شتاب دی سامرہوں کے موقع پہ چرمراہ سون پترے والی دیوار کہاں اچھی دکھے گی اسے ایسے ہی رہنے دیجے سو نہرے پردوں کے پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ماں دیکھئے ہم نے یہ موڑ پنکھی رنگ پسند کیا ہے آپ کو کیسا لگا بتائینا ماں کیسا لگا ماں کیا ہوا ماں رنگ پسند نہیں آیا آپ کو میرا ٹھیک میں میرا 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 یہ اس کی قیمت کیا ہے جی یہ تو مجھے بتاتے ہوئے بھی شرماری ہے صرف 3200 روپے میں پوری ڈریس بن جائے گی آبا ہمیں یہ پسند ماں پر اس میں پسند آنے جیسا کیا ہے ہمیں بس یہی پسند ہے ہم یہ رکھیں گے باقی سب لے جائے چی ماں سورن بھون کے شتابتی سماروں میں ہم اس کپری کی پوشاک پہنیں گے کتنا سستا ہے وہ کپڑا سورن بھون میں سستے میں گزارہ کرنے کی آتر پڑے گیا موسیقی 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 موسیقی